حدیثوں میں ہے کہ بہترین جگہ بازار ہے بہترین جگہ مساجد ہے اور بہترین جگہ بازار ہے چاہے وہ بازار مکہ مدینہ کے ہوں یا چاہے لاہور ڈلی کے ہوں ایک ہی حکم ہے کہ بازاروں کی بہتری بتائی مساجد کی بہتری بتائی کہ مساجد میں جو چیزیں ہیں وہ بہتر سے بہتر بازار میں وہ بہتری نہیں ہے تو مشاجد کہ وہ عمال کی جگہ ہے وہ عمال اپنی فضیلتوں کے لئے حاصل ہونسی ہونسی چیز ہے اس لئے فضائل کا علم دیا گیا ہے علم و ذکر اس کی طرف توجہ بہت کم ہے اس لئے خروج روکا سکھا ہے خروج روکا سکھا ہے کہ معاول والا خروج ہے احتساب اور یقین والا نہیں ہے کہ احتساب والا کہ احتساب والا کیا کہ میں جو عمل کروں مجھے اس پر یہ صحابہ کا خروج یقین والا یقین والا کہیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اللہ کے بندے سب سفر میں جا رہے تھے اور سواری پر تھے جابر بن عبداللہ پرانے صحابی ہیں وہ بڑی لمبی عمر پائی ہے ان کی روایتیں بہت ہیں انہوں نے پیدل چلنے کی فضیلت بتائی مجمع جا رہا ہے مجمع جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں پیدل چلتے ہیں تو جن کو گبار آلد ہوتے ہیں ان کے قدم کہ ان کو تو جہنم کا دعوہ بھی نہیں پہنچے گا جہنم کے بعد تو الگ ہی فضیلت آئی ہے پیدل چلنے کی مجمع نے سنی جب مجمع نے سنی تو سارے لوگ اپنی سواریوں سے نی سے اتر گئے کہ ہاتھ تو پیدل چلنے آئے کیوں؟ کہ جابر بن عبداللہ نے پیدل چلنے کی فضیلت آئی ہے یہ فضائل کا جو علم ہے وہ عمل کا ایک جوش پیدا کرتا ہے رقبت پیدا کرتا ہے وہ یہی عمال مقصود ہے جب رقبت ہوگی تو عمل زیادہ ہو جائیں گے ہاتھ تو پروگرام بہت ہو گئے اور عمال کم ہو گئے یہ ہاں ضروری ضروری عمال کر جو دو شنر پھلو ویٹر پھلو آجاؤ آجاؤ ہاں خیشہ نہیں ہے بلکہ عمال کی برطری عمال کی عمال کی زیادتی یہ مطلوب ہے کہ زیادہ زیادہ عمل اس نے کہو جو شلال نے غرشیت کی فضیلت بتائی ہے پیدا چلنے کی فضیلت ہے سوائی کی فضیلت ہے فرد نماز نفذ نماز جتنی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کی فضیلت ہے سجدہ تلاوت کرے آدمی سجدہ تلاوت چودہ سجدہ ہیں چودہ آیتیں ہیں اس کے چودہ سجدہ ہیں ایک سجدہ ہے یہ سجدہ کے کیا فضیلت ہے مثال دے رہا ہوں سجدہ تلاوت کیا پھر سجدہ تلاوت کی کیا فضیلت ہے حلیس و میں ہے کہ جب بندہ سجدہ کے آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان یہ ایک طلب جا کے روتا ہے ایک طلب جا کر کے روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آئی آدم کے بیٹے کو سجدہ کا حکم ہوا اس نے سجدہ کیا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی میں نے سجدے سے انکار گیا میرے لئے دوزک لازم ہو گئی اس کی بات ہے یہ ہم کو تو نبی نے سنائی تو اس کی بات ہمارے لئے حدیث ہو گئی وہ کہہ رہا ہے کہ آدم کی بیٹے نے سجدہ کیا سجدہ تلاوت اس کے لئے جنت ہو گئی میں نے نہیں کیا تھا دوزک ہو گئی وہ اپنے اوپر رو رہا ہے اپنے حسرت میں اس کی حسرت کو ہمیں حدیث سے ملی تو وہ اس کی حسرت ہماری فضیلت یہ فضیلت سجدہ تلاوت کی وہ کہلائے جنت ملے گی ان کو اور حضرت نے اس کے بعد ہم کو سنائی تو ہم کو تو نبی کی ملی کہ سجدہ تلاوت سے جنت ملے گی ہاں یہ بات اس لئے کہنے پڑتی ہے کہ اس بارے میں ہماری توجہ بہت تھوڑی ہے ہاں تو کیوں کہ حسرت تو فضائل کے اس سے ہزار کے ساتھ اور طریقے کی پابندی کے ساتھ جو عمل ہو وہ دین بنتا ہے فضائل کا جان اور اس کا سنت طریقے کی پابندی اس کے اس سے ہزار سے بنتا ہے دین ہاں فضائل کا جان نہیں ہے سنت طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل ناقش ہے میں نے کہتا ہوں غلط ہے مگر ناقش تو ناقش علاج ہوا تو ناقش بیماری طور نہیں ہوگی کیونکہ علاج ناقش ہوا پورا نہیں ہوا جیہاں ناقش اس کا نفع بھی ناقش ہوتا ہے اور نقش لازم ہوتا ہے اس لئے ہم کو اپنے ایمان کی تکمیل اور عمال کی تکمیل کے لئے یہ علم دیا گیا ہے فضائل کا علم حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کتنی چیزوں کی فضائل بتائیں تاکہ شوق سے کام کریں اللہ سے امیس کے ساتھ کام کریں کہ مجھے میرا خدا یہ دینے وعدہ ہے فضائل کی وجہ سے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کے وعدوں کا کہ اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہم کو حق بات دی ہے اس لئے اس کا مذاکرہ اس کا استحظار یہ ضروری ہے صحابہ اس استحظار اور دھیان کے شاہد عمل کر دی ایک مرتبہ ابو حریرہ نے ایک حدیر بیان کی وہ یہ بیان کی کہ جو آدمی میت کو دفنانے میں شریک ہوگا اور جنازے میں بھی شریک ہوگا تو اگر صرف جنازے میں شریک ہوا ہے تو اس کو ایک قرآن سواب ملے گا اور اگر جنازے کے ساتھ دفن میں بھی شریک ہوا ہے تو دو قرآن سواب ملے گا اور ایک قرآن ایک آہت پہاڑ کے برابر ہیں یہ انہوں نے بات سنائی ابو حریرہ ان کے پر بہت علم تھا تو لوگوں کو درگیب دیتے تھے ان کی خوبی تھی یہ کہ اپنے علم پر عمل بھی کرتے تھے اور اس کو لوگوں کو رکن کی درگیب دیتے تھے جمعہ کے دن ابھی خطیب آئے خدمہ دینے کے لیے ابو حریرہ کڑے ہو جاتے تھے ہاں ممبر کے پونہ پکڑ کر حدیثیں سناتے تھے لوگوں کو رغبت دلاتے تھے فضائل سناتے تھے جب خطیب آ جاوے تو پھر اپنی بات بند کر دیتے تھے فضائل سناتے تھے یہ طریقہ تھا ہاں ابو حریرہ کے بارے اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا تو وہ فضیلہ سنائی کی مثال کے طور پر محنت کی ایک قرار سواب ملے گا اگر نمات پڑی ہے حدہ پن میں شریک ہوا ہے تو دو قرار سواب ملے گا تو ابن عمر کو تضی اللہ عنہ کو اس پر کوئی تاجب ہوا کیوں کہ جنازے کے نمات کوئی مشکل نہیں ہے چیار رکعہ چیار تکبیریں ہیں کھڑے کھڑے تو عمل آسان ہے وہ سواب بہت بڑا بڑا ہے پہاڑوں کے باہر تو کہی ابو حریرہ بھول تو نہیں گئے یہ ان کو عشقہ لوا تو انہوں نے ان کو توجہ ابو حریرہ کیا کہہ رہا ہو سوچ سوچ کے کہہ رہے ہو منظر ابو حریرہ کو ناگوار ہو کہ میں کوئی اپنی تھوڑی چلا رہا ہوں کیونکہ صحابہ حدیثوں کو بہت عمالت داری سے وہ ذمہ داری سے پیش کرتے تھے خدو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے غلط بات منصوب کرنا حرام ہے کہ نبی نے نہیں کہی ہے اور کہی کہ نبی نے کہی ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ کیا میں کوئی اپنی چلت ہوں اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے عائشہ عمال مومنین پاس گئے رضی اللہ عنہ کیونکہ یہی حضرات صحابہ کی زمانت میں زیادہ علم والے مالی جاتے تھے ابو بدرہ ہوئے حنس ابن مالک ہوئے عبداللہ ابن عمر جانس ہوئے حنس یہ ابو بدرہ یہ مقصرین افی الحدیث حدیث کی قصرت والے تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے وہاں گئے خجری سے باہر پوچھا کہ عمال مومنین وہ جناز یہ کہ خیرات والی حدیث یہ میں نے بیان کی ہے یہ صحیح ہے کہ ہاں شہی ہے یہی شہی ہے ہی شاید ہے ہم نے تاہید کر دی تو ابو خجر نے ابن عمر جانس کا دیکھو میں عدو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگا لیپتا رہتا تھا آپ لوگ تو اپنے کاروبار میں رہتے تھے میں لگا لیپتا رہتا تھا ہم نے کابل کچھ ہی ہے اس پر ابن عمر نے یہ کہا کہ ابو خجر کے اس حدیث کو سامنے آنے کے بعد ہم نے تو بہت سے قیراتیں برباد کی ہے یعنی پہاڑوں کے برابر جو سواب ملتا تھا جنازوں میں شریف ہونے کا حدیث منا معلوم ہونے کے وجہ سے جنازوں میں جانے کا احتمام نہیں کیا تو کتنے قیرات سواب ہمارا برباد ہو گیا یہ فضیلت کی وجہ سے پستاوا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے قیرات سواب اتنے پہاڑوں کے بائیبا صاحب نہیں حصل کیوں کہ فضیلت معلوم نہیں تھے ہاں فضیلت آج معلوم ہوئی تو صحابہ اکرام کا یہ مزاج تھا کہ وہ فضیل کو اس لئے سنتے تھے کہ اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس دھیان کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دینے والے ہیں اس لئے وہ ایک ایک چیز کے فضیل یاد کرتے تھے کبھی حیثہ نہیں ہوا کہ میں آزان سے پہلے مسجد میں نہ گیا ہوں کہ آزان سے پہلے مسجد میں جائے گا آدمی تو آزان ہوگی پھر نماز کری ہوگی تو نماز بھی پڑھے گا اور نماز کو نماز کے انتظار سے پڑھے گا اور نماز صاحب فرماتے تھے کہ جو نماز بگر انتظار کی ہوگی وہ پھوش پھوشی ہوگی وہ نماز کیسے ہوگی کہ وہ پھوش پھوشی انتظار سے نماز پڑھی جان سے نماز پڑھی یہ سب فضائل کے بات ہیں اس لئے دوستو ہمارے دین کا بڑا حصہ ہے اس کے اندر کہ فضائل اس لئے علماء نے ہر زمانے میں فضائل کے کتاب ہی لکھی ہے آخرت بنانے کے طریقے بتائے کیونکہ فضائل سے یہ آخرت بنتی ہے فضائل سے یہ آخرت بننے کا اور آخرت بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے وہی ہمارا تیسرا نمبر ہے کہ اس کا ایک حصہ ایک حصہ اس کا فضائل کا ہے کہ راتوں کو جاکنے والوں کو کیا ملے گا کہ راتوں کو جاکتے ہیں کہ بستروں سے ان کے مدان الگ ہو جاتے ہیں انہیں اٹھکڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پروہ دیکھتے ہیں ان کو پکارتے ہیں کہ ان کے لئے تو اللہ نے وہ چیزیں چھپائی ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے طریقوں کا پابند بننا کیونکہ طریقوں سے مراد سنت طریقے ہیں کہ فضیلت معلوم ہوئی تو فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب عمل صحیح طریقے پر ہوگا صحیح طریقہ وہ ہے جو سنت میں ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب طریقے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہیں وہ صحیح طریقے ہیں کیونکہ آپ کے ذمہ طریقہ بتانا ہے حکم تو خدا دے گا حکم خدا دے گا نماز قائم کرو یہ حکم آیا آسمان سے نماز قائم کرنے کے کیا طریقہ ہے زکاة ادا کرو یہ حکم آیا آسمان سے باتو زکاة زکاة دینے کے کیا طریقہ ہے کتنی ہے تو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں حکم خدا کی طرف سے آپ پر حاکم تو صرف اللہ ہے تو حکم اللہ کا ہوتا ہے طریقہ نبی کا ہوتا ہے اس لئے علم و جکر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ زندگی میں ہر کام کا سنت طریقہ آوے ہے سنت طریقے کے مطابق اگر ہوئی تو پھر وہ فضیلت مل جائے یہ ان کے طریقہ بھی صحیح ہو گیا اور فضیلت بھی صحیح ہو گیا غلط طریقے پر عمل کیا ہے تو فضیلت میں ملے گی جیسے کھوٹے پیشوں سے دنیا میں سودے نہیں ہوتے کھرے پیشوں سے سودے ہوتے ہیں ایسے غلط طریقوں سے کہ کوئی فضیلت ملے گی کوئی ثواب نہیں ملے گا وہ غلط طریق غلط طریقوں کو مٹانے کے لئے یہ نبی آتا ہے اس لئے ہمارے ہاں اتبا کا دوسرا پہلو یہ کہ اتبا میں فضائل کا علم یاد بھونا چاہیے تاکہ عمل کا رغمت پیدا ہو پھر عمل کا طریقہ معلومانا چاہیے تاکہ عمل صحیح ہو جائے تو عمل کی فضیلت کے ساتھ عمل کو صحیح طریقے پر ادا کرنا یہ ہوا اتبا صحابہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے حضور کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں لاتے تھے اس کو اس کی عظمت ان کی دلوں نے اس کے وجہ کہ اتنا بڑا قرآن ہے اتنا بڑا قرآن ہے عظمت عمل کی عظمت اس کی فضیلت جاننے کی وجہ سے اس کے چھوڑنے کی وعی جاننے کی وجہ سے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے پھر عظمت کی وجہ سے عمل فوت نہیں ہوتا کہ اس کے اتنے عظمت ہے کہ ہم علم و ذکر کی پابندی کے ساتھ اپنی دعوت میں چلیں گے خوشی کی دعوت دیں گے علم کان سے آیا کہ اللہ کے طرف سے تعلقہ کان سے آیا کہ رسول کی طرف سے اب اس نے اتبا پورا ہو جائے گا اتبا کے اہمیتِ مذہب میں یہاں تک کہ نبی کو بھی اتبا کا حکم آیا ہے کہ نبی کس کا اتبا کرے گا کہ نبی وعی کا اتبا کرے گا اتبا ماروحے لے جو وعی آپ پر آ رہے ہیں نبی آپ اس کے پابند بنے اور ہم کو کہ ہم کو پابند ہونے کا حکم آیا ہے نبی کے طریقوں کا اس نے ملے جوستو علم و ذکر کی یہ گر جو گایت ہے ہاں یہ خالی سہ نمبر گننے کی نہیں ہیں گننے کے بھی ہیں کہ پہلے تو گنتی میں آئیں گے پہلے یاد میں آئیں گے پھر اس کے حقیقت ماتنے والوں ہوگی اللہ علیہ صاحب کہتے تھے علم ذکر علم ذکر کہ یہ دو پیئے ہیں دیند کے گاڑی اس پر چلے گی یہ پیئے نہیں ہوں گے تو پھر گاڑی ٹیر ہو جائے گی کان چوانوں سے علم پوز ہو جیسے وکیلوں سے سنکاری قانون قائدے کی بات پوچھتے ہیں دوہ دوہ کے بعد ڈاکٹروں کے پوچھتے ہیں ہاں ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں تھا کہ علم و ذکر وانوں سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے ہاں زندگی علم و ذکر پر آوے ذکر یعنی اللہ کی اطاعت پر آوے اللہ کی تابیداری پر آوے علم آیا اب علم کا تقادہ تابیداری ہے تو علمی ذکر کی وجہ سے زندگی کے چھولے صحیح ہو جاتی ہے اس لیے تیسرا نمبر رکھا ہے کلمہ نماز کے بعد کہ کلمہ نماز یعنی عبادت یہ تو ضروری ہے ایمان اللہ پر لانا اور اللہ نے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لیکن عبادت کی تصریح ایمان کی تصریح علم و ذکر سے ہوگی اس لیے نبیوں کو اللہ علم دیتا ہے نبی مال دولت لے کر نہیں آتے دنیا کے اسباب لے کر نہیں آتے علم لے کر آتے وہی ہمارے لئے ان کا ترکہ اور ورسہ ہے وہ ہدایت کے سراغ ہیں اور ہدایت کے سراغ سے جب روشنی پھیلے گی تو اپنے اگراز کے فتنے اور ظلمتیں اندھیلیاں ختم ہو جائیے کہ مخلصین کی وجہ سے فتنے ختم ہوتے ہیں اگراز والوں کے وجہ سے فتنے کڑے ہوتے ہیں ہمارے کام میں کوئی غلط نہیں ہے عام طور پر دو غرضیں ہوتی ہیں انسانی طبیعت میں ایک مال کی غلط ایک اپنی بڑھائی کی غلط یہ دو ہوتی ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے خوشن استقبال کے زمانے میں جب کام کا استقبال ہو تو یہ چیزیں اندر انگرائی لیتی ہیں ہاں کبھی مالداروں سے تعلق پیدا کر کے مال یہاں اپنی بڑھائی اپنی وجاہت کہ یہ دونوں شفتیں اصل خیر کو خراب کرنے کے لئے کہ جب یہ دو شفتیں بیدا ہوگی کہ اتمال کی غلط ہوگی یا اپنا بڑا بن لے کی غلط ہوگی کہ بس کہ وہ پھاگ لگ گئی اس کو اللہ کے بعد کوئی بڑا ہے تو کون بڑا ہے اللہ کا نبی تمام مخلوق کے سردار ہیں آپ انا سید بلد آدم ولا فخر کہ میں آدم کے ولاد کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے میں بندہ ہوں اور بندگی میں بندگی میں اپنا تعریف کرایا کہ بندہ ہونے کا کیا مطلب بندہ ہونے کا کیا مطلب سب بندے ہیں تو اپنا تعریف یوں کرایا کہ انی لاخشاکم وعتقاکم کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بادر بھی گلت جاتے تھے تو حضور ڈر جاتے تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی آفت نہ آئے خدا کی طرف کوئی عذاب نہ آئے ہوا تیز ہو جاتے تو در جاتے تھے کہ خدا کی سے خصور کا شزا نہ دے پڑھتے ہیں حدیثوں میں یہ کیا ڈر یہ نہیں کہ میں تو اللہ کا اپنا ہیت ہے سب چلے کہ نا ایسے اپنا ہیت نہیں ہے اس لئے یہ کہا انی لاخشاکم وعتقاکم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضی سے بچنے والا ہوں انی لاخشاکم وعتقاکم یہ اپنا تعریف کرا کر دعوت دی ہے کہ جو اللہ کا کام کرے جو دین کا کام کرے وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈریں ہاں یہ نہیں کہ اس میں ایک ناز پیدا ہو جاوے کہ نہیں یہ ناز کی جگہ نہیں ہے یہ تو نیاز مندی کی جگہ ہے بندہ بننے کی جگہ ہے ہاں کام کا اثر ہی ہے یہ کہ زیتنا یہ کام اندر حضم ہوگا اتنا ڈر پیدا ہوگا جی ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضم نہیں ہوا ہے یہ دوہ زیتنے اندر جائے گی کہ اتنا وہ ڈر پیدا کرے گی صحابہ اکرام کے ڈر کے واقعات وہ ڈرتے تھے وہ خانہ کے کام کرتے تھے نشرت عیسی علیہ السلام پیغمبر ہے ان کو بھی نشرت کی ضرورت ہے انہوں نے بھی لوگوں کو نشرت کے دعوت دیا من انشاری اللہ وہ بھی نشرت کرنے والے ان کی نشرت کا ذیکر اللہ پہلہ نے قرآن پاک میں کیا ہے وَمِنَ الَّذِينَا قَالُوا إِنَّا نَشَارَ اَخَدْنَا مِيْسَاقَهُمْ فَنَسُوا حَزَّا مِنْمَا دُكِّرُوا بِهِ فَا غَلَئِنَا بَائِدْنَا مُلَادَا وَضَالْبَغْضَانَ کہ جو لوگ ہم نے آپ کو نشارہ کہتے ہیں نشرت کرنے والے کہتے ہیں ہم نے ان سے اہد لیا تھا ان کو پابند کیا تھا نشرت کا لیکن انہوں نے نشرت کے کام کو بگاڑا اور جو جو اصول اور جو جو ذابطِ قائدی ان کو نشرت کے بتائے تھے وہ نشرت کے قائدے انہوں نے پڑا دیئے تو وہ تو کیا نشرت کرتے ہیں وہ آپس میں دشمن ہو گئے وہ تو کیا مددگار بنتے ہیں آپس میں خود ہی نشرت ہوئے کہ نشرت بھی گلے گی تو لڑائی نہ ہوگی انہا دین کے نشرت کرنے والے ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں انہوں نے لڑائی کیوں سے آئی انہوں نے لڑائی کو اللہ ایک رسول ایک کتاب ایک لڑائی آئی کیوں سے شدنے کی باتیں میرے پاس سمجھ رہے ہیں ہاں تو یہ کہا ہم نے ان سے وحد لیا تھا کہ نبیوں کی نشرت کر ہو گئے لیکن انہوں نے تو وہ حصولی اڑا دیئے اور بھولا دیئے جن بچ کے تو نشرت کے حصول اڑ گئے تو بجائے نشرت ہونے کے دشمنی آگئی ہاں اللہ کہتے ہیں نشرت کہ نشرت کی وجہ سے تو نشرت نازل ہوتی ہے کہ تم مدد کرو اللہ مدد کرے گا مدد کی وجہ سے مدد یا مدد کے نام پر دشمنی آئی بات کیا تھی کہ انہوں نے نشرت کے وصول بگاڑ لی یہ قائدیں مل رہتے ہیں ہم کو قرآن حدیث سے کہ نشرت کے وصول بگریں گے تو یہ نشرت والے خود لڑیں گے ورنہ لڑائی کا کوئی شوال ہی نہیں پیدا ہوتا پچھلی امتوں کی حالات ذکر کر کے ہم کو سبق دیئے ہیں ہاں کہ دیکھو انہوں نے حجہ کیا تو کیا ہوا کہ یہ ایک دو شرح کے دشمن ہو گئے یہ پہلے دشمن تھے انسار مدینہ پہلے کیسے دے دشمن تھے قرآن نے کہا کہ تم تو دشمن تھے ان کی نشرت کی وجہ ہے ان کی دشمنی ختم ہو گئے یہ بھائی ہو گئے وہ نشرت بے کرنے چاہیے دشمن ہو گئے یہ نشرت صحیح کرنے چاہیے دشمنی ختم ہو گئے سمجھنا ہے رہی بات اس لئے میرے بھائیوں بے شک نشرت ہے محنت ہے لیکن اس کے ذاپتے قائدے کہ اپنے آپ کو اخلاص کے شاہد پابند کرنا ضروری ہے ونہ تبلیغ کے نام پر یا دین کے نام پر لڑائی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لڑائی تو وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں اپنی اپنی گرض ہوتی ہے دو بھائیوں میں لڑائی ہوگی کیوں کہ وہ باپ کا ویرسہ لینا چاہتے کہ باپ کے معلومے میں بھی شلی ہو باپ کے معلومے میں بھی شلی ہو تو اگر انہیں دین دی ہوگا تو وہ لڑیں گے اور دین ہوگا تو اپنا پرائی شلی لیں گے کیونکہ دین نے ہرے کہیسا بتایا ہے بات نہیں ہے ونہ کیا لڑائی کیا گنجائش ہے ہم تو بھائی بولایا بھائی ماں میرے بھائی ہیں اللہ کرام پر مجید میں آؤ دین کی باتیں سنو کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر کیا ہو گئی بات کہ نسرت کے حصول بھی گارے ہیں جیسے انہوں نے نسلہ علیہ السلام والوں نے کہ انہوں نے نسرت کے حصول بھی گارے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کے دلمانے دشمنی آگئی قیامت تک کے لیے یہاں ایسی پھٹ سجائی کہ نسلہ سے نسلہ بھی آ سکتے ہیں نسلہ سے مدد بھی آ سکتے ہیں نسلہ سے عداوت بھی ہوتی ہیں یہ کاری نبوت ہے میں اس کو کاری نبوت سمجھتا ہوں نبی جو چیز ہم ہمارے پاس چھوڑ کر گئے تھے وہ ہے اسی کو پانی پینا ہے اسی کو اگانا ہے یہ پھلتا رہا ہے پھولتا رہا ہے تو میں نے یہ مثال اس پر عرض کی تھی کہ جب نسلہ بھی گئے گی تو بجائے مددیں آنے کے عداوتیں آئے گی جیسے پہلی قوموں میں آئی تھی اسی حلیٰ نے پہلی قوموں کا ذکر کر کے ہم کو شبق دیا ہے کہ ان کو نسلہ دنا دیا کہ انہوں نے نسلہ کا حق ادا کیا حق ادا کیا کہ اپنی ذاتی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شکھا شکر اپنے آپ کو پابن کیا آنے وانوں کو آنے وانوں کا اکرام بھی کیا آنے وانوں کو دین بھی لیا کیونکہ نبی کی نیابت میں یہ دونوں کام تھی یہ جو آ رہے ہیں وہ نبی کی دعوت پر آئے ہیں ہمارے مہمان ہیں تو ان مہمانوں کے آنے کی وجہ سے ان کی دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی حق قرآن نے ان کی تعریف کیا ہے کہ لوگ جو دردہ مدینہ آ رہے ہیں چاہے بات ہے کہ مدینہ آ رہے ہیں یہ وہ تو کوئی مال والے تو ہے نہیں سب فقرہ اکثر ہوتے ہیں ان کو کھلانا ہے پھلانا ہے ان کو دین سکھانا ہے تو ان کو وقت بھی دینا پڑے گا ان پر مال بھی خلط کرنا پڑے گا تو وہ انشار وقت بھی دیتے تھے ان کو اور مال بھی لگاتے تھے اس لئے ان کے مالی حالہ ٹوٹ گئے شروع میں شروع میں مالی حالہ ٹوٹ گئے قربانی بنی تو ان کو برداشت کرنا پڑا مگر وہ تھوڑے ہی عرصے تک رہا تھوڑا ہی عرصہ تقریباً چھ سال یا سات سال ہاں ابن اوپر فرماتے تھے کہ جب تب خیبر میں دین نہیں پہنچا وہاں تک معیشت میں روزی روزگار میں تنگی تھی جب خیبر میں دین پہنچ گیا سات ہجری میں کہ راشتے کھل گئے روزی کے عبادت میں ہے کہ عبادت بگاڑی ہے نماز بگاڑی تو نماز مو پر ماری جائی گی حج کو بگاڑا ہے حج حرام سے کیا ہے تو وہ حج بھی مو پر مارا جاتا ہے حرام مال سے زکاة دی تو وہ عذاب بنے گی ہاں کیوں؟ کہ وہ مالی خیل نہیں ہے بنیادی خیل نہیں ہے راشتے والے کو اس کے راستے سے بہکاتا ہے عبادت والے کو عبادت کے راستے سے بہکائے گا کیونکہ اولیندہ عبادت تو یہ چھوڑے گا نہیں عبادت دلی کے بیٹھا ہے کہیں چھوڑے گا تو اس کو عبادت کے راستے سے بہکائے گا ہم تبلیغ وانوں وہ تبلیغ کے راستے سے بہکائے گا ایک اس کا مکر ہے شیطان کا اغواق کہتے ہیں اس کو ہر راستے والے کو شیطان اس کے راستے سے بگاڑے گا عبادت کے راستے سے تیزارت والے کو تیزارت کے راستے سے تبلیغ والے کو تبلیغ کے راستے سے جو لے کے پوشی سے وہ اس کو بگاڑے گا اس کے نقصان دینے والا پہنو اس کے سامنے کھولے گا اور مزین کر کے کھولے گا تو وہ اپنے بات پر اسرار کرے گا تو اسرار کرے گا تو حق تک نہیں پہنچے گا جو بھی اپنے بات پر اسرار کرتا ہے وہ اس کو حق نہیں ملتا زید ہے نوح علیہ السلام کی قوم زید میں برباد ہوئی زید کی انہوں نے نوح علیہ السلام کشا وَاسَرُ وَاسْتَقْبَرُ وَاسْتَقْبَرُ اِشْتِقْبَرَ دو بیمانیہ پیدا ہو گئی دو بیمانیہ پیدا ہو گئی نوح علیہ السلام ایک اسرار اپنی بات پر اڑنا حق کے سامنے کہ حق کے سامنے سوائے قبول کے کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ حق بات ہے کہ قبول کرو اسرار کرنا آکڑنا یہ دو بیمانیہ ان کی تھی اس لئے مہار السلام نے جو بدعا کی ہے ان بدعا میں شکایت میں یہ دو بات کہی اپنی بدعا میں کہ یا اللہ یہ اپنی بات پر اسرار کرتے ہیں اپنی چھوڑتے لئے ہیں وہ میری بات حق ہوتی ہے اسے مقابلے میں آکڑتے ہیں جب حق کے مقابلے میں آکڑنا ہوگا اپنی بات پر آڑنا ہوگا تو ہدایت نہیں ملے گی جیسے نوہ علیہ السلام کی بوم برباد ہوئی واسر روہ استقبار روہ استقبار یہ بیماری عوم کی بتائی ہیں ہم کو لیکن ہمارے اندر یہ بیماری نہ آگا کو باقی جگتے ہو لیکن کوئی باقی نہیں بچا کیوں کہ وہ اپنی بات پر اسرار کرنے والے تھے اور حق کے مقابل میں اکڑ کرنے والے تھے یہ بیماریاں ہیں اسے مدد نہیں آتی یہ بلکہ عذاب آتا ہے کہ پہلی امتوں کے کسے صبح آئے ہیں یہ اسرے سنائیں تاکہ ہماری تربیت ہو جائے ہماری تربیت ہو جائے وہ صحیح چیز ہمارے ہاتھوں سے فوت نہ ہو اسرے قرآن حدیث کھول کر کے ہمارے بڑھوں نے ہمیں سمجھائی ہے یہ چیزیں ہمارے اندر لانی ہیں پروزہ بھی لکھتے تھے عبادت بھی کرتے تھے تبلیغ بھی کرتے تھے اور کوئی شکایت نہیں انہوں کہانہ اپنان شکورہ اللہ نے ان کی صفت بتائی ہے کہ انہوں کہ وہ تو شکر کرنے والے بندے تھے تو نبیوں کی صفتیں بتائی ہے نبیوں کی شانیں بتائی ہے قوموں کی حالتیں بتائی ہے کہ کیوں تاکہ ہمارا اپنے دین پر توازن قائم رہے توازن ہمارا قائم رہے ہم ہم امت وسط ہے ہمارے اندر توازن ہے نہ جوش میں بہکنے والے ہیں اور نہ سوشتی میں فسلنے والے ہیں یہ امت وسط ہے جس کو اللہ خیر کے فیرنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے وہ خوش نصیب ہے تو اس میں رہوری ہے کہ ہم خیر والے بنیں خیر کے فیرنے والے بنیں اللہ سے خیر مانگنے والے بنیں دوسروں کے لئے خیر مانگنے والے بنیں دوسروں سے کرانا بھی ہے اللہ ایسے لوگ پہلا کریں گے جو ہم سے زیادہ اچھا سمجھنے والے ہم سے زیادہ اچھا کرنے والے پیدا ہوں گے مانا علیہ صاحب ترگی بھی دیتے تھے کہ خود نہیں کر سکتے تھے تو دوسروں سے کراؤ یعنی دوسروں کو تیار کرو وہ تم سے اچھا کریں گے کیونکہ ان میں اچھی سلائیت ہے اللہ تعالی نے پانچ انگلیاں ایک سی کوئی بنائی ہے پانچ انگلیاں ایک سی نہیں بنائی کہ پھر پیس نہیں پنجانگ بشتا یکسان کر کہ ہر مرض مرض ہے ہر اور ہر ہر کیسا نہیں ہے بعض وردوں میں کمال ہوتا ہے بعض وردوں میں کمال ہوتا ہے ہاں اللہ آپ کو جزائے کر دے جو جو تقاضی آپ حضرت کو دیے جائیں وہ اوڑنا یہ سنت ہے نبی تقاضی دیتے ہیں امت پورا کرتے ہیں یہ سلو سے ہے کہ نبی تقاضی دیں گے امت پورا کریں گے اب نبی نہیں آئے گا تو جو نبی کے وارث ہیں نبی کے ذمیلہ نے وہ دیں گے مشوروں سے تقاضی اور ہم اسے پورا کریں گے تو اس کے لئے سب تیار ہیں کون کو تیار ہیں ماشا اللہ جی آستے آستے تشیو لکھیں صرف نام لکھانے والے کھڑے ہو